بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازت ساری اور آپ دیکھتے ہیں اجازت ساری فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے زائے کم تمری پر پر جب بھی آپ گھر پہ یقنی بناتے ہیں یا تو وہ کالے سے کلر کی ہو جاتی ہے یا اس میں مسالے اتنے چلے جاتے ہیں لگتا ہے جیسے سالر منایا ہوا اس کے علاوہ ایک اور بڑی مسٹیک کہ گوشت میں سے سمیل نہیں جاتی اکثر لوگوں کے تو یہ سب ہی سوالوں کے آج میں آپ کو جواب دوں گا اتنی خوبصورت اتنی خوشبودار اور اتنی لذیذ آج میں آپ کے لیے یہ ہنی بناوں گا کہ آپ اس کو دیکھ کے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہنی بنانا نہ شروع کر دیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم کام کریں گے سمیل دوڑ کرنے کا خوشبولانے کا تین سے چار ٹیبل سپون جسٹ کوکنگ آئل ہے اور اس میں میں چکل لیا ہے بڑے بڑے پیسز کا اور اس میں گردن کی بوٹی بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے چلیں جی اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس گوشت کو اس آئل کے اندر پکائیں گے تاکہ جو گوشت کا پانی ہوتا ہے سمیل ہوتی ہے وہ کسی دور ہو جائے تین سے چار میٹ پکا لینے کے بعد پھر اس کے اندر ہم ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس پیسٹ کو آپ نے جلنے نہیں دینا یہ ایک اہم بات ہے اگر یہ جل گیا تو اس کی جو ایک سمیل سی ہوتی ہے لیسن کی وجہ میں چلی جائے گی جو ہمیں نہیں چاہی دو بڑی لچی دو چھوڑی لچی دار چینی کا ٹکڑا تیز پتہ اور صرف دو لونگ ٹھیک ہے صرف دو لونگ یہ چیزیں ہم اس میں آئٹ کریں گے لو سے فلیم کے اوپر اور اس کو تھوڑا سا کرکڑائیں گے تاکہ اس کی خوشبو اور جو فلیور ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکے اب دھیان سے دیکھیں گے سالیں جی بسم اللہ روان رہیم سونف اس میں صرف ایک چھٹکی جائے گی ٹھیک ہے اس کا فلیور بہت تیز ہوتا ہے اور یہ آپ نے اتنی ہی ڈالنی ہے ہلکی سی لیکن ڈالنی ضرور ہے اس کے بغیر یہنی نہیں بنتی اور یہ دیکھیں دس سے بڑا ٹک رہے ہیں کالی مرچ کے ثابت آپ نے آئٹ کرنی ہے پاورڈر نہیں آئٹ کرنی ورنہ یہنی کالی ہو جائے گی نمک ہلکا سا ہارف ٹی سپون کے قریب ٹھیک ہے دو چھٹکی اکثر لوگ نمک زیادہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے یہنی پینے کا دل ہی نہیں کرتا دل گھبڑانا شروع ہو جاتا ہے ہلتی کے بغیر یہنی نہیں بنتی کیونکہ یہ پٹھوں کے لیے جوڑوں کی طاقت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کلر بھی لاتی ہے تین ہری مرچے اس میں سخت سی ایڈ کر دیں گے اب دیکھیں اس میں میں نہ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے نہ میں نے پاورڈر لال مرچ ڈالی ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سالہ نہیں بنا رہے ہم یہاں نہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے گوشت کو یہاں پہ ہم تھوڑا سا بھونیں گے گوشت کا ایک فلیور نکلے گا اور گوشت کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے وہی بات اس کے بغیر بھی یقنی نہیں بنتی یہ ہے ہمارے پاس پیاز ٹھیک ہے یہ درمیانے سائز کا پیاز ہے جس کے میں نے تین ٹکرے جس کی ہیں اور ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس میں ڈھیر سارا پانی ایٹ کر دینا ٹھیک ہے اور پانی ایٹ کر دینے کے بعد یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اب اگر آپ اس کو پریشر کوکر میں یہاں پہ بنانا چاہے تو آپ نے اس کو آٹھ سے دس منٹ کی سیٹی پہ رکھنا ہے اور اگر یہیں بھی آپ نے ایسے پکانا ہے تو آپ اس کو پکائیے گا آدھے گھنٹے سے 35 منٹ تک ٹھیک ہو گیا مکسنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں ڈھککن اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمنہ تو یہاں پہ ہمیں تقریباً 35 منٹ 30 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے کیسے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ ہماری جو چکن ہے وہ بہت زیادہ ٹینڈرٹ ہو جانا چاہیے اور آئل آپ کو بہت زیادہ نظر آنا چاہیے جو گوشت کا ہی ہے الحمدللہ تو یہ ریکھیں چیک کرتے ہیں بوٹی کو ہلکا سا نرب سا سپیچول اور دیکھیں یہ مکھن کی طرح بن چکی ہے مطلب تیار ہے اب اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اس کو سرو کیسے کرنا ہے دیان سے دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں سی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جو اس نے ہمارا ہاتھوں ہمارے کھان میں تو میرے پرابسو چکن یخنی ریسپی تیار ہے اسی طرح چکن بلاو ریسپی کے لیے چکن کورما ریسپی کے لیے یمین ٹیسٹی ریسپی کے لیے چکن بیانی ریسپی کے لیے ہمارے چینل کی ویڈیو سیکشن میں جائیے دعا میاں دیکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ